اینے اکسو تیس نواز شریف کی کامیابی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں ریٹرننگ آفیسر الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے درخواست گزار کا موقف ہے کہ نواز شریف فارم پینٹالیس کے مطابق ہار چکے ہیں عدالت دوبارہ گنتی کا حکم دے اور فارم سنتالیس کا نتیجہ کل ادم قرار دے اینے اکسو انیس لاہور سے شہزاد فاروق نے مریم نواز کے انتخابی نتائج کو چیلنج کر دیا درخواست گزار کا موقف ہے کہ مریم نواز فارم پینٹالیس کے مطابق ہار چکی ہیں اینے اکتر سیالکورٹ سے مسلم نگنون کے خاجہ آصف کے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا گیا آزاد امیدوار رہانہ ڈار نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست طائر کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ خاجہ آصف فارم پینٹالیس کے مطابق ہار چکے ہیں خاجہ آصف نے مبینہ ملی بھگت سے فارم سنتالیس میں خود کو فاتح قرار دے دیا اینے اکسو ستائیس سے اتا تارڑ کی کامیابی کو بھی چیلنج کر دیا گیا زہیر عباس کھوکر نے درخواست میں ریٹرننگ آفیسر، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا ہے اینے اکسو سترہ لاہور سے علیم خان کی کامیابی کو بھی چیلنج کر دیا گیا درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ علیم خان فارم پینٹالیس کے مطابق ہار چکے ہیں عدالت حلقے کا نتیجہ کل ادم قرار دے پی پی ایک سو انتر لاہور سے نون لیگ کے ملی خالد کھوکر کے انتخابی نتائج کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ خالد کھوکر فارم پینٹالیس کے مطابق ہار چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں عمر ڈار کی اہلیہ نے پی پی 146 سیال کورٹ کی انتخابی نتائج کو چیلنج کر دیا درخواست گزار کے مطابق فارم 45 کے مطابق درخواست گزار جیت چکی ہے